شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی سیاست میری سمجھ سے باہر ہے تیرہ جنوری تک بادل چھٹ جائیں گے اور صورتحال واضح ہو جائے گی راولپنڈی کے عوام قلم دواد کو ہی ووٹ دیں گے اسی منظر نامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میرا خیال ہے یہ تین دن بڑے اہم ہیں تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی انتخاب ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کلم دواد راولپنڈی میں بہت بڑی ایکسریت سے جیتے گی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پاکستانی سیاست میری سمجھ سے باہر ہے تیرہ جنوری تک بادل چھٹ جائیں گے اور صورتحال واضح ہو جائے گی راولپنڈی کے عوام کلم دواد کو ہی ووٹ دیں گے اسی منظر نامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میرا خیال ہے یہ تین دن بڑے اہم ہیں تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی انتخاب ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کلم دواد راولپنڈی میں بہت بڑی ایک سریعت سے جیتے گی تیرہ جنوری تک بادل چھٹ جائیں گے اور صورتحال واضح ہو جائے گی راولپنڈی کے عوام کلم دواد کو ہی ووٹ دیں گے اسی منظر نامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میرا خیال ہے یہ تین دن بڑے اہم ہیں تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی انتخاب ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کلم دواد راولپنڈی میں بہت بڑی ایک سریعت سے جیتے گی تیرہ جنوری تک بادل چھٹ جائیں گے اور صورتحال واضح ہو جائے گی راولپنڈی کے عوام کلم دواد کو ہی ووٹ دیں گے اسی منظر نامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میرا خیال ہے یہ تین دن بڑے اہم ہیں تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی انتخاب ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کلم دواد راولپنڈی میں بہت بڑی ایک سریعت سے جیتے گی تیرہ جنوری تک بادل چھٹ جائیں گے اور صورتحال واضح ہو جائے گی راولپنڈی کے عوام کلم دواد کو ہی ووٹ دیں گے اسی منظر نامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میرا خیال ہے یہ تین دن بڑے اہم ہیں تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی انتخاب ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کلم دواد راولپنڈی میں بہت بڑی ایک سریعت سے جیتے گی تیرہ جنوری تک بادل چھٹ جائیں گے اور صورتحال واضح ہو جائے گی راولپنڈی کے عوام کلم دواد کو ہی ووٹ دیں گے اسی منظر نامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میرا خیال ہے یہ تین دن بڑے اہم ہیں تیرہ تاریخ تک تیرہ تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی انتخاب ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو لوگ ووٹ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کلم دواد راولپنڈی میں بہت بڑی ایک سریعت سے جیتے گی